بات شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دشمن اہل بیت تھے نعوذ باللہ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے حفظات فرما دیں ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں میرا پچھتی دفعہ کلیپ بھی یوٹیوب کے پر چڑھا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے زیادہ حدیث کیوں ہیں اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکیشن کی ہیں اور جس میں اہل تشہیوں کی طرف سے اطراز تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو حریرہ سے کیوں ہیں آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے بڑھ کر کوئی محبے اہل بیعت ہے ہی نہیں تھا میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی بھی چیز تو نہیں ہوتی ہے جو میرے دواغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا پہلے تو میں سیدنا ابو حریرہ کے والے سے ایک کلیریفکیشن دے دوں کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے نعوذ باللہ بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرح بلائے جائے حدیثوں کو سیکنڈ پرالٹی پر رکھا جائے جو میرا آج بھی موقف ہے میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے ہمارا کبھی درس حدیث نہیں آ ہوا درس قرآن ہوتا ہے اس کے زیل میں آپ حدیثیں بیان کریں کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے حدیث تو زیل میں بیان ہوگی اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کریں سورة النام آیت نمبر 19 ہے یہ تو سیدنا ابو حریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے اور اس کو نیگٹیو سائیڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے دوسرا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو حریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں اور مومنین کی محبت ابو حریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کرتے ہیں ابو حریرہ کی جو والدہ تھی نبی الاسلام کو گالیاں دیتی تھی کافرہ تھی حضرت ابو حریرہ اب بار بار شکایت کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ والے چپٹر میں پوری عدیث موجود ہے ایک دن کا یار صلی اللہ بس سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا آپ دعا کر دی نبی الاسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دھڑکی لگا دی میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ یہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہتے ہیں گھار پہنچا دروازہ بند دروازہ کھٹ رہا ہے تو اممہ نے کہا باہر ہی رہ میں گسل کر رہی ہوں گسل کر کے باہر آئی مجھے لے جاؤ نبی الاسلام کے پس کلمہ پڑھ لیا اور وہاں نبی الاسلام نے دعا کیا اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے وہ زیادہ الیبریٹ ہے اس میں بغز والا ذکر بھی ہے اس میں صرف محبت کا ذکر ہے تو اس لئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافدیوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو حریرہ جو ہیں وہ بغز اہلِ بیعت رکھنے والے تھے اہلِ بیعت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو حریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں یہ میرا جو رسچ پیپر ہے اس کے اندر ہی ساری حدیثیں آل موست آپ کو مل جائیں گی یہ چلیں بھائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹیم زیادہ لگ جائے گا بھر یہ رسچ پیپر ان کو دکھا دے فرانسا یہ میرا رسچ پیپر ہے عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں اہلِ سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری مسلم مدعو ترمزینی صاحب نے ماجہ اور باقی کتابوں سے اور مور دن سیونٹی پرسنٹ احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں کل دو سو روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر آپ بتائی دیتا ہوں بائی چانس میں نے کھولی لیا ہے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701 اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا دو ترک ہیں 6222 اور 6223 یعنی 6222 اور 6223 یہ حضرت ابو رہرہ سے اتنی کرٹیکل عدیث مولا علی کی شان میں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزو خیبر کے دن اشارت فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں حضرت ابو رہرہ سپیشلی اس حدیث کے ساتھ ابو رہرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزبہ خیبر کے ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ حضرت ابو رہرہ نے حضرت عمر کا کون نکل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر اور کون نکل کر رہا ہے حضرت ابو رہرہ تو بہت سے اہل ویعت کیسے ہو سکتا ہے اہل سنت کے ہاں ایک وہ جالی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پر حضرت عمر رشک کرتے تھے وہ جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑیوی روایت ہے اور ہماری کسی مین سٹیم کی کتاب میں نہیں تاریخ بغداد میں مشکات میں بھی تحکیم تیسی جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے جالی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنائے لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی میرے بعد کسی نے بیان کرتے جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا اور ابو بکر پر رشک ہوگا کہ وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار سور کی نیکیاں ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے جھوٹی روایت میں مشہور کیوئی ہے تو حضرت ابو رہرہ میں کوئی بغزیہ لے بیعت اچھا اسی طریقے سے وہ مسند آمد میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن حسین جو ہے نبیل اسلام کے کندے پر سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو رہرہ راوی ہے اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے وہ ہے ہی حضرت ابو رہرہ سے ہے اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوئے تو میں اس میں یہ دیکھیں کرامتیں مل گئی ہے سیدنا ابو رہرہ المستدر الحاکم میں فور ٹریپل سیون نمبر حدیث ہے شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیل عزی نے بھی صحیح کہا امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام مارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی دونوں سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرما ہاں اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو رہرہ کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس کرٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو رہرہ تو ابو رہرہ میں کہاں سے بغز اہلِ ویعت ہوگا یہ تو میں نے آپ کو ایک انگل بتایا دوسرا انگل یہ ہے کہ آلِ امیہ کے خلاف اعلانِ حق جن اصحاب نے بھلند کیا ان میں حضرت ابو رہرہ شامل تھا جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو رہرہ نے ان کی محالفت کی بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھے سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحیح بخاری میں وہ عدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا تو ہم نے پوچھا یارسلسلسلہ ہم اس وقت کیا کریں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ پھر المستللحاکم میں اور مسند ابیالہ میں جو روایت ہے کہ نبیل اسلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کوتتے ہوئے دیکھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آکے بیٹھ جائیں گے یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ یار جو بنو امیہ کے لوہوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے ٹھیک ہے جی ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینہ کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت ابو حریرہ کو تو انہوں نے جب جمعہ کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبیل اسلام پڑھتے تھے تو بعد میں آکے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے ابو حریرہ نے آج وہ تلاوت کی یہ صورتیں تو مروان نے بلا کہ حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں انہوں نے کہا علی والی نہیں ہیں وہ نبی والی ہیں علی جو کچھ کوفے میں جمعہ کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبیل اسلام نے تعلیم دی تھی تو یہ ایک پورا چپٹر ہے حضرت ابو حریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں صحیح بال لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں تو لوگوں میں ظاہر ہے درانے تو بڑھے گی ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدلہ وہ دلارے فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیے تو یہ حضرت ابو حریرہ پہ بلکل جھوٹا الزام ہے میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا